اللہ الرحمن الرحیم سوائنس آج جو میں آرڈیکل ڈیسرز کرنے جا رہا ہوں یہ سوائنس چیپٹر نمبر فیفٹین پارٹو فزیس کا بہت ہی امپورڈن آرڈیکل جسے ہم ٹرانس فارمر کہتا ہوں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن سوائنس میں نے یہاں پہ لکھو یہ ہے ایڈز این الیکٹیکل ڈیوائس دیٹ کان بی یوز تو انکریز ڈیوائس آرڈیکریز دی آلٹرنیٹنگ ای 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 ایم اف یعنی یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ انپوٹ اس سی وولڈیج کو آپ آلٹر کرسکتے ہیں آلٹر میں چینج کرسکتے ہیں اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے اس کو آنکریز کیا جا سکتا ہے اسے ہم ٹرانس فارمنٹ کہتے ہیں اب یہ کس پرنسپل پہ بیس کرتا ہے میوچل انڈیکشن تو یہ م کنسٹ پہ یہ بیس کرتا ہے موچنل انڈکشن کیا ہے ہم لاس ایڈکل میں ڈیسس کیا تھا کہ آپ پرائیمری کوائل میں کرنٹ کو چینج کرتے ہیں اور جو سیکنڈ کوائل ہے اس میں انڈیوز ایم ایپ پروڈیوز ہوتا ہے اسے ہم موچنل انڈکشن کہتا ہے اس پروسس کو اب موچنل انڈکشن میں آپ نے یہ فارمولا بھی سٹونٹس پڑھا تھا اس اس ایکل ٹو مائنس ایم ڈیل آئی پی اور ڈیل ٹی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اس ڈیریکلی پوشن ٹو ڈیلٹا آئی پی اور ڈیلٹا ٹی یعنی ڈیٹ آف چینج آف کرنٹ انڈ پرائیمری کوائل کو جتنا آپ چینج کریں گے انڈیوز ایم اف جو ہے اس کے ڈیریکلی پوشن ہے یعنی آئی مین یہ نیگٹیف سائن اس کو ظاہر کرتا ہے کہ دیار اپوزنگ او ایچ ایدر یعنی یہ دونوں ڈیریکشن میں اپوز کرتا ہے اب اس انڈ میں اس کی کنسٹرکشن مینشن ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہے ٹو کوائلز یہاں پرائیمری کوائل ہیں اور پرائیمری کوائل کے ساتھ آپ اسی انپوٹ سورس لگاتے ہیں یہ سورس لگا ہوئے اسی انپوٹ سورس اور سیکنڈی سے آپ اوٹپٹ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ لوڈ رزسنس یہاں پر مینشنن ہے پرائمری کوئل کے لیے کرنٹ آئی پی ہوگا وولڈج وی پی ہوگا اسی طرح سیکنڈی کوئل کے لیے کرنٹ آئی ایس اور وولڈج وی ایس ہوگا اور یہ سینٹل کور جو ہے یہ سوائنس آئیرن کور کی سوفٹ آئیرن کور سینٹل پار جو ہے یہ سوفٹ آئیرن کور کا پناہ یعنی یہ دونوں کوئل جو ہیں they are not electrically connected with each other یعنی یہ دونوں electrically connected نہیں ہیں but they are magnetically connected with each other یہ ایمپورنٹ پوائنٹ آپ نے یہا رکھنا ہے اور اس میں ایک اور ایمپورنٹ پوائنٹ سوائنس آئیرن سی کی اکورڈنگلی بہت ہی ایمپورنٹ ہے کہ کینٹ ٹرانس فارمر ورکس آن ڈی سی کیا یہ ڈائریکٹ کرنٹ پہ ورک کر سکتا ہے تو یور آنسر ایس نو یعنی یہ ڈی سی پہ ورک نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈی سی یونی ڈائریکشنل کرنٹ ہوتا ہے اور اس میں مگنیٹک فلکس چینج نہیں ہوگا تو اس لیے یہ ورک نہیں کرے گا اور آلٹرنٹی کرنٹ میں کیونکہ مگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے کرنٹ چینج ہوتا ہے مگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو لازمی بات ہے انڈیوزی ایمپ جو ہے یا میوچل انڈکشن کا فرامیہ ہوگا اب اس کی ٹائپس پہ آ جاتے ہیں سو وہ دی ٹو ٹائپس ہو دی ٹرانس فارمر نمبر ون اس ٹیپ اپ ٹرانس فارمر اس سے کہتا ہے کہ جس میں نمبر اف ٹرانس ان سیکنڈی کوئل counts are greater than نمبر اف ٹرانس ان پرائمری کوئل تو اس کے لیے وی ایس از greater than بی بی جو آپوٹو والٹیج ہوگا وہ پرائمری والٹیج سے کیا ہوگا greater ہو جائے گا اسے ہم سٹیپ آپ ٹرانس فارمر کہتا ہیں اور سٹیپ ڈان ٹرانس فارمر یعنی اگر آپ نمبر اف ٹرانس ہے السیکنڈی کام کر دیں اور پرائمری کوائل کے اوپر جو نمبر آف ٹرانز ہیں وہ گریٹر ہو جائیں تو دین وی ایس جو ہے دیٹ ایس لیس سن وی پی اور سنوانٹس ہمارے گھروں میں جو ٹرانس فارمر گھروں کے قریب لگا ہوتا ہے سنوانٹس وہ سٹپ ڈاؤن ٹرانس فارمر ہوتا ہے اور اس میں ایک الیکٹرک بیل سے نائن ورز تو آن ورز تو تھرٹی ورز تک جو الیکٹرک اپلائنسز ہیں وہ سٹپ ڈاؤن ٹرانس فارمر سے آپ والٹس حاصل کرتے ہیں رکھنی ہے کہ یہ سٹپ اپ ٹرانس فارمر سٹپ ڈاؤن یہ ٹوز کی ہوگی ٹائپس اب اس میں ٹرانس فارمیشن ریشو اٹرنز ریشو جیسے ہم اسے ہم ٹرنز ریشو بھی کہتے ہیں اور اس کا ادر نیم آپ نے یا رکھنا ہے ٹرانس فارمیشن ریشو ٹرانس فارمیشن ریشو اس کا یہ ریلیشن آپ نے یہا رکھنا ہے این ایس آور این پی اس ایکل ٹو وی ایس آور وی پی یعنی ریشو آف دی ٹرنز ریشو این ایس آور این پی اس ایکل ٹو وی ایس آور وی پی کے کل ہوتا ہے اسے ہم ٹرانس فارمیشن ریشو یا ٹرنز ریشو کہتے ہیں یہ امپورنٹ پوائنٹ آپ کے چین میں ہونا چاہیے ہیں اب اس کے ریلیٹڈ اور ایم سی کیوز کو ہم یہاں پہ ڈسس کریں گے سو ایس نیچ میں اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز میں یہاں پہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ اور سے دیکھے گا اسی کے ریلیٹڈ کہ ٹرانس فارمر کونسی چیز چینج نہیں کر سکتا ٹرانس فارمر ڈانٹ چینج ڈانٹ چینج ٹرانس فارمر ڈس نٹ چینج ڈس نٹ چینج ٹرانس فارمر چینج نہیں کرتا ٹرانس کیا نہیں چینج کر سکتا ٹرانس کو اور سے دیکھے گا اس میں میں دو تین پوائنٹ یہاں مانشن کروں گا نمبر ون ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر چینج نہیں کر سکتا پاور کو چینج نہیں کر سکتا ٹرانس فارمر کنٹ چینج دی پار نمبر ٹو ٹرانس کو یہ فریقونسی کو چینج نہیں کر سکتا ٹرانس کی ٹرانس پیریڈ یہ ٹرانس پیریڈ کو چینج نہیں کر سکتا ٹرانس فارمر تو یہ چار چیزیں میں نے یہاں پہ جو منشن کی ہیں ٹرانس فارمر ڈس نٹ چینج نمبر ون is پاور نمبر ٹو فریقونسی نمبر تھری ٹائم پیریئرڈ نمبر فور فیس یہ ٹرانس فارمر چینج نہیں کر سکتا اب ٹرانس فارمر کون سی چیز چینج کر سکتا ہے ٹرانس فارمر چینج ٹرانس فارمر چینجز یعنی ٹرانس فارمر اس کو چینج کر سکتا ہے کس کو چینج کر سکتا ہے جی نمبر وان ٹرانس فارمر چینج کر سکتا ہے alternating ENF کو ACMF یا input ACMF اس کو change کر سکتا ہے input voltage بھی کہتے ہیں اس کو change کر سکتے ہیں number two اس کے correspondingly جو current ہے اس کے correspondingly current کو change کر سکتا ہے اس کے corresponding current کو change کر سکتا ہے تو یہ دو چیزیں transformers change کر سکتا ہے اور ان کو change نہیں کر سکتا اب سنس ideal transformer ideal transformer ideal transformer ideal transformer اور اس کو ہم یوں میں لکھ سکتے ہیں وی ایس اوور وی پی اس اکل ٹو آئی پی اوور آئی ایس یعنی آپ والٹیج اس کو ایک انڈے کر لیں اور current کو ایک سائیڈ پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو relation آتا ہے وی ایس اوور وی پی اس اکل ٹو آئی پی آور آئی ایس تو یہ اس relation سے میں یہ بھی پتا چاہ رہا ہے کہ والٹیج اور current جو ہے دیئر انورسلی پرپورشن ٹو ایچ ادھا یعنی یہ دونوں دوسرے کے انورسلی پرپورشن آئے والٹیج اور کرنٹ دیئر انورسلی پرپورشن ٹو ایچ ادھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پرڈکولر کیس میں ٹرانس فارمر میں اوہمز لا اپلی کیبل اوہمز لا اپلی کیبل نہیں ہوتا اس کی لوجک ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہیٹ انرجی پرڈیس ہوتی ہے تو ہیٹ انرجی کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اور ٹیمپریچر رائز ہونے کی وجہ سے عملہ یہاں پہ اپلی کیبل نہیں ہے اس پرڈکولر کیس میں اور اس میں سوائنسل لاس پہ میں ذکر کروں گا پاور لاسز کا یعنی ٹرانس فارمر میں پاور لاسز کون سے ہوتا ہے پاور لاسز مازون زی نگرانس مازون زی نگرانس مازون زی نگرانس اور نمبر 2 ہے اسٹوریسی لاغ اسٹوریسی لاغ ایک عبیق کرنس lavoro اسٹوریسی لاغ ارڈیٹرینٹ میں اس دیاغرام پے آپکو سمجھاتا ہوں ایڈی کرنٹ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں اس اینڈ پر اس اینڈ پر یہ جو ڈائریکشن ہے اس اینڈ پر آپ مغنینٹک فلس کو چین کریں گے ریڈو ہے ا Karan اینڈ پرپینڈک لر یعنی جو فنگر آپ دیکھنا ہے اس کی ریڈکل ہے اینڈ پرپینڈک لرہ اور اس کی ریڈیPhن آبورد ہے تو یہ دیر sibling یعنی کرنٹ اور ریڈ آئے بچینڈ اینڈو ہے ایک نگار دیا پرپینڈک لر کہہ پرپینڈک لر کیا کہتے ہیں ایڈی کرنٹ وہ کرنٹ جو مگنیٹک فلکس کے پرپینڈگلر ہوتا ہے اسے ہم ایڈی کرنٹ کہتے ہیں اور اس ایڈی کرنٹ کو آپ کیسے اس ایڈی کرنٹ کی وجہ سے یہ جو کور ہے یہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اب اس ایڈی کرنٹ کو کیسے ریڈیوز کیا جا سکتے ہیں اس کو ڈکریز آپ کر سکتے ہیں لیمینیٹرڈ شیٹ سے یعنی اگر وہ شیٹس لیں جو لیمینیٹرڈ ہو لیمینیٹرڈ شیٹس لیمینیٹرڈ شیٹس سے یہ ایڈی کرنٹ جو ہے یہ اسٹرونٹس ڈکریز ہو جاتا ہے اس کو اور کام ہی کیا جا سکتا ہے ہسٹوریسی لازس ہسٹوریسی لازس کیا ہے ہسٹوریسی لازس میں آپ یہ یہ کہتے ہیں کہ کہ ورکڈان اسٹرونٹس ورکڈان ہوتا ہے ایٹمز کی الائنمنٹ میں دی ورکڈان اگینسی فریقشن جو کام کرنا پڑتا ہے انرجی ڈی سی پیٹ ہوتی ہے اسے ہم ہسٹوریسی لازس کرتا ہے اور اس لیے جو سینٹرل کو رہا ہے وہ سوفٹ مگنیٹک میٹیریل کی لی جاتی ہے کیونکہ اس کی اس کے لیے کام انرجی چاہیے فارم مگنٹائزیشن اور سوفٹ ایرنڈ کے لیے کام ہوتی ہے سٹیل کے لیے امانڈ آف انرجی جو ہے وہ زیادہ رکوائر ہوتی ہے اس کو مگنٹائز اور دی مگنٹائزیشن کرنے کے لیے تو ورکڈان اگینسی فرکشن یعنی ان کی الائنمنٹ کے لیے ایٹمز کی الائنمنٹ کے لیے ورکڈان اگینسی فرکشن جو ہے انرجی ڈیسیپورٹ ہوتی ہے اسے ہم سرور سر لازس کہتا ہے اور یہ سیکنڈ پاور لاس میں آتا ہے اب لاس پہ جو امانٹ آف ہیٹ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے سٹوانٹس آئی سکیر آر ٹی یہ سٹوانٹس آپ نے یہا رہا ہے یعنی انرجی ڈیسیپیشن کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایسی جو ہے یہ لانگ رینج کے لیے لانگ ڈسکانسز کے لیے آپ یوز کرتا ہیں اب یہ ہیٹ لاسی یا انرجی ڈیسیپیشن سے آپ بچ سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں بچنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کرنٹ کی ویلیو کو ڈکریز کریں اور دوسرا جو وائرز آپ لے رہے ہیں ان کی ریزسنس کام ہو اب ان کی ریزسنس کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کنڈکٹیوٹیز زیادہ ہونی چاہیے آپ اس کے لیے وہ وائرز یوز کریں جو کپر کی ہو جو سنور کی ہو لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارا ملک جو ہے ایکنومیکلی اتنا سان نہیں ہے اس لیے آپ ان وائرز کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کاسلی ہیں تو اس لیے یہ تو فیکٹر جو ہے آر والا تو ختم ہو گیا اب دوسرا ہم جو میتھرد کرتے ہیں ہم ای ایم ایف کی ویلیو کو انکریز کرتے ہیں اور ای ای ایم ایف کی ویلیو انکریز کرنے کے وجہ سے آئی کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے ڈکریز ہو جاتی تو اس طرح سے آپ انرجی ڈیسپیشن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں تو سوانس that's about the transformer it's a very very important article as far as your examination is concerned and MDCAT is concerned thank you for watching